جہد تیز ہو شدو جہد تیزو انقلاب آئے گا نشد کردی ختم کرو نہیں چلے گی نشد کردی نہیں چلے وردی والے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اتت تیرے خون دے انقلاب آئے گا اتت تیرے خون دے ماز کسا آئے گی ماز کسا لگائے بھائی قرآن کرو قرآن کرو جنت و جہد لے گا جب تک جنتا تنگ رہے گی ہم نے پہلے سے نہیں کیا تھا بھائی 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 بھولر کی جائے تو تین دن کی ختم ہونے کے بعد آج چھوٹا دن ہے اور آج سے جیسے بٹی صاحب نے کہا یہ پہلا دن نہیں ہے کل ہمارا پریسٹلپ سے سندھ سے بات ہوگا کراچی پریسٹلپ سے سندھ سے بات ہوگا انشاءہ پسید جانب ادار میں صاحب ہی صاحب ہی تمام شیاسی گمارکوں سے بلکہ کرتا ہوں ہمارے کل کے دائرے میں پشت کرے یہ سلسلہ جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا میں نے جسے کہا ہماری داروں کا حضر آنے کی بات آگئی ہے بہی آگئی ہے کہ کسی کے دواغ میں یہ بات ناسر یہ لگا کل میں چلیزا میرے میں لگا بہت زلدہ کام چاہیتا میرے میں لگا میرے میں لگا یہ لگا میرے میں لگا یہ لگا جس کے ساتھ پوری عوام تریجو دیگو یہ لگا آگے بڑکی کلم سے کماری کو نکال دے لگا اس کو بہر میں نکال دے لگا اس کو بہر میں نکال دے لگا اس کو بہر میں نکال دے لگا اگر ساری کا مطالبہ کریں گے دیگر مطالبات کو چھوڑ کر آہ بہت بہت شکریہ آج کا جو مظاہرہ ہمارا یہ ہمارا بوائلنگ پوائنٹ ہے گزشتہ کافی عرصے سے مختلف شہروں میں خاص طور پر اس سے شہر میں ایمان جس کو کراچی کہتے ہیں اس میں ہم نے اس طرح کے تشدد اس طرح کے واقعات متعدد دیکھ دے کے دیکھ دے کے سبر کیا منجمنٹ کی اور شہری انتظامیہ اور پولیس اور دیگر جو کانون نافذ ادار کرنے والے ادارے ہیں ان کے ہم نے وعدوں میں ادبار کیا لیکن نتیجہ وہی ڈاک کے تین پاتھ اور ہوتا ہوتا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کسی کی مدد کرنا بھی اس شہر میں جرم ٹھہرا اتر شہید نے کا یہی گناہ تھا کہ وہ عام شہری کی طرح لا تعلق ہو کے اس واردار سے گزر جاتا ہے لیکن اس نے انسانیت کا فرض ادا کیا اور وہ کام کیا جو کسی بھی صافی کا اپلی فرض ہوتا ہے اس میں یقیناً وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے لیکن وہ سبق ضرور دے گے پوری فرٹنٹی جان جلسک فرٹنٹی کو اور شہر کے لوگوں کو کہیں بھی کوئی ظلم ہو کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس پہ خاموش نہ رہا جائے اور وہاں آواز بلند کی جائے اور اس کا آواز جو پہلی آواز ہے وہ اتر مطین نے دییا اور اس کے بعد آج ہم اسی اسی کی کنٹینٹی میں آج یہاں جمع ہے اگر منجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یا اگر شب انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کا یہ مظاہرہ کر کے آج یا کل میں یا پرسوں میں چلے دائیں گے تو اپنی اس بھول کو دور کر لیں جب تک اتر شہید کے والد کی قادلوں کی گرفتاری نہیں ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ایکشن کے میلٹی نے تین نکات اور تیہ کیے ہیں جن پہ عمل درامت کیے بغیر ہم یہاں سے جانے والے نہیں اور چونکہ اس موقع پہ کراچی پولیس کے سرباہ بھی موجود ہیں تو ان کو ہم بالکل سٹیڈ یہ یادانی کرانا چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے جب پکابرین تھے انہوں نے بھی ان سے پہلے والے جو ارباوی اقتدار تھے اقتیار تھے انہوں نے بھی ہم سے بے تہاشا وادی کیے ہر واردات میں ہر واقعے میں لیکن وہ کہیں اس آزوائش پہ پورے نہیں اترے اور انہوں نے ہمیں اس کا کمپسیشن نہیں دی گماز ہے کہ کراچی یونینب جنرلیس سوید کراچی پریسکراب اور دیگر جتنی صحافی تنظیمیں ہیں وہ نہ صرف اس موقع پر ینگ جاں ہیں اور اگر جس طرح کہ ہمارے آجی جمالی صاحب نے کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سو ڈیٹھ سو لوگ ہیں تو یہ جنب کو مظاہرہ نہیں کر سکتے یا جو پریشنائز نہیں کر سکتے میں نے جیسے ارز کیا ہے کہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں اور امید ہے کہ انتظامیہ جو ہے اور قانون نافذ کرنے والے حالے کراچی پولیس جو ہے وہ اس ہماری یاددانی کو کاوی سمجھے گی اور سب سے پہلے بہتر کوشی کر کے قادلوں کا سراغ لگا کہ ان کو انجام تک پہنچایا جائے اس کے بعد ہماری سوائی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ تین ہمارے جو نکات ہیں اس پر بھی عمل درامت کیا جائے تاکہ آئندہ کسی عطر اور یا کسی اور سوساتھی ہے اس کے جانے کے بعد اس کی فیملی کو کسی کی طرح پریشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے تو ہم سارے متحدہ اور انشاءاللہ یہی موجود ہیں ہم اپنے مطالبہ پوری کی بگر یہاں سے نہیں اٹھیں گے تینکیو اتھر کی بیٹی کو شہید اتھر کی بیٹی کی ہاتھ سننے کے بعد میں تو اپنے آپ میں تھی طاقت نہیں پا رہا گے کچھ بول سکتا ہوں میرا دل بول کیا ہو رہا ہے کیا یہ بات کوئی نہیں نہیں ہے روز روز کی بات ہے ہم روز یہ بات کرتے ہیں اور معاملات ٹھیک ہونے کے بجائے بس سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ مہد ایک موبائل چھننے کی خاطر کے لیے کسی نوجمان کو یا کسی شخص کو اس طرح اس کی جان لے لی جائے کہ اسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس کے یتیم کر دیا جائے ان کے بڑے ماباپ کو رونے کیلئے چھوڑ دیا جائے لیکن یہ بات روزانہ ہو رہی ہے ہو رہی ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ مضالبہ کرتے ہیں کچھ مظاہرے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ وعدے وحید ہوتے ہیں اور پھر معاملات وہی کے وحید ہوتے ہیں اثر شہید نے جو کام کیا یہ کام اس شہر میں اس بلک میں امن و امان نافذ کر دیں گے جن مداری جن لوگ کی ہے ان کا فرض لیکن ایک نوجوان نے ایک صحابی نے ایک عام شہری نے جب یہ دیکھا کہ ان سڑکوں پر جن دہارے لٹنے والے لوگوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے معصوم شہریوں کو تحفظ دینے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اثر شہید نے آگے بڑھ کے اپنی جان دے دی یہ اثر تیرے خون سے انقلاب آئے گا اثر تیرے خون سے انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا اثر کی شہادت اس کے بچوں کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے دوستوں یاروں کے لیے اور سب کے لیے ایک بڑا نقصان ہے بڑا صدمہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی اس شہادت سے شاید کوئی ایسی تحریک چل جائے شاید کچھ ایسا معاملہ بن جائے کہ معاملات کچھ آگے سمجھنے میں آ جائیں کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں اور اگر یہ بات ایسا کچھ ہو جائے تو اثر کی شہادت جو ہے وہ بہر بھی زیادہ تیمتی ہو جائے گی میں اپنے اس مہا گزائرے میں جو بھی تمام لوگ آئے ہیں ان کا بہت شکر گزاروں اور جیسا کہ پہلے بھی یہاں کہا گیا یہ بات میں بھی اس کے خطر نہیں ہو جائے گی کہ ہم یہاں پھر گزارہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی حل کی خوشیت اندہا نہیں کرا دی جائے اور اس کے بعد ہم لوگ آرام سے جسے گھروں میں چلے جائے جس طرح ایسی تیار کیا ہے ہم سب پر رضم ہے اور یہ جو تحریف آج یہاں تک ہوگی ہے یہ انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہلتے ہیں سامیاب ختم ہوگی میں ایک بار جرافت پر شکریہ دکھتا ہوں اور آپ سے دفاع کرتا ہوں اس کے پاس اس کے پاس جو بغیر ہمارے جو زندے ہوں گے جو زندے ہوں گے ان میں بھی آپ لوگ بڑھ جاتا ہوں شکریہ دکھتا ہوں وہ اپنے بچہ میں یقین کرتا ہے تاکہ تمہارے بچے میں پھولے میں دو ملٹ کھڑے نہیں ہو سکے چونکہ اتر کا خون ان کو جنجوڑا ہوگا کہ صحافی اپنی جانے دعوے لگا رہے ہیں اس شہر کے عمن کے لیے لیکن جن کا یہ کام ہے وہ اندر پیٹے تھنڈے کمروں میں موجے اڑا رہے ہیں سب مل کے ایک بار نعرہ لگائیں شاید وہ جاگ جائیں اتر کے قاتلوں کو گرفتار کریں اس شہر کے شہریوں کو انصاف دیں اتر تیرے قون سے انقلاب آئے گا اتر تیرے قون سے انقلاب آئے گا یہ کے پی او ہے کراچی پولیس آفیس ہے میں نے کہا تھا میں اس تھانے کے باہر جاؤں گا پھر میری فیملی نے صحافی فیملی نے اتر کی فیملی نے کراچی یونین آف جنرلسٹ نے جنرلسٹ جوائن ایکشن کمیٹی نے کراچی پریس کلپ نے ہر صحافتی تنظیم نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یہ حق چاہیے صحافی کو یہ حق چاہیے کراچی کو یہ جو لکھا ہوا ہے صحافی کو حق دو کراچی کو حق دو ہمیں یہ حق چاہیے یہ رمیسہ کے ہاتھ میں جو لکھا ہوا ہے غلام نبی انکل مجھے انصاف دیں پیچھے رائمہ بیٹھی ہے اور وارچ ہٹھی ہے وہ بول نہیں سکتے اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں جو بینر ہے اس پر لکھا ہوا ہے مراد علی شاہ انکل وزیرعال انکل مجھے انصاف دیں تو ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتی گولی کی آواز نو سو میٹر کے فاصلے پر ان کو گولی کی آواز سنائی نہیں دیتی وہاں موقع پر موجود فقیر نہیں آجاتی ہے چوہیدار آجاتا ہے یہاں آدمی آجاتا ہے پتھر مارتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں آتے یہ لوگ اس کے بعد وائلس چلاتے تو وہاں چاروں طرف ان لوگوں کا رستہ روکا جا سکتا تھا یہ وزیرستان نہیں ہے یہ کراچی ہے ہم کٹی پہاڑی کے اوپر ہونے والی واردات کی بات نہیں کر رہے ہم کیڈیہ کے سامنے ہونے والی واردات کی بات کر رہے ہیں ہم میں ان شہر میں ہونے والی واردات کی بات کر رہے ہیں شہر کے سب سے ایک وقت میں ویل پلینڈ علاقے کی بات کر رہے ہیں وہاں ایک سڑک پر زہیر ابباس روڈ پر شہرہ ہمائیوں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور ان کو نہیں سنائی دیا یہ لوگ نہیں آئے اس لیے ہم آئے ہیں اس لیے ہم یہاں آئے ہیں اور رکیں گے نہیں ہم ان کو سنانے ان کے پاس جائیں گے ان کے ایوان میں جائیں گے ان کے دروازے پر جائیں گے دستک دیں گے نہیں کھلے گا توڑ دیں گے نہیں کھلے گا توڑ دیں گے تیز ہو تیز ہو ہمیں انصاف چاہیے لولی پاپ نہیں چاہیے ہمیں لولی پاپ مت دیجئے ہمیں انصاف دیجئے ہم نے ایک الٹی میٹم دیا تھا ایک وقت دیا تھا وقت پورا ہو گیا وقت پورا ہونا بہت بری بات ہے وقت پورا ہونا بہت بری بات ہے تتفین جوان صحافی کی اکتالیس برس کے صحافی کی نہیں ہونی چاہیے اس شہر میں تتفین ہونی چاہیے بدمنی کی اس شہر میں تتفین ہونی چاہیے رازنی کی اس شہر میں تتفین ہونی چاہیے لٹیروں کے راج کی اس شہر میں تتفین ہونی چاہیے پولس کی نا اہلی کی پیپلز پارڈی حکومت کی نا اہلی کی اس شہر میں ان چیزوں کی تتفین ہونی چاہیے ان کی موت ہونی چاہیے جوان صحافی کی اہام شہری کی ناگہانی موت نہیں ہونی چاہیے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے تو ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف ملے گا اور یہ انصاف ہم لے کے رہیں گے ان سے ان کے بڑوں سے ہم انصاف لے کے رہیں گے شریک جرم ہیں پولیس والے یہ جو ابھی رمیسہ نے کہا تھا نا اس بچی کو نہیں پتا جس پولیس انکل نے یہ کیا ہے اس بچی کو نہیں پتا میں ہی الفاظ کو دہراتا ہوں جس پولیس انکل نے یہ کیا ہے اس لیے کہ شریک جرم ہیں شریک جرم ہیں اس شہر کے کھانوں میں بیٹھے ہوئے پولیس والے جو ہاتھ نہیں ڈالتے جو چھوڑ دیتے شریک جرم ہیں وہاں پر چاروں طرف موجود رینجز کے مراکز ہیں ان کی وجہ سے وہاں پر آمن ہونا چاہیے نہیں ہیں تو شریک جرم ہیں نا اہل پولیس ہم پر مسلط کی ہوئی ہے اس حکومت نے تو یہ حکومت شریک جرم ہے اور ہم ہر شریک جرم کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑیں گے اس سے انصاف پانگیں گے اور یہ انصاف ہمارا حق ہے یہ جدو جہد بڑھے گی تیز ہوگی اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہم ہر شریک جرم سے انصاف لیں گے یہ سب کے سب شریک جرم ہیں اور میں ایک بات اور کروں جدو جہد تیز ہو یہ جڈیشل سسٹم جس میں یہ لوگ چھوڑ جاتے یہ جڈیشل سسٹم بھی شریک جرم ہے یہ جڈیشل سسٹم بازو مضبوط کرے یہ لوگ ہاتھ جوڑیں یہ پولیس یہ حکومت یہ رینجز والے یہ جڈیشل سسٹم ہاتھ جوڑیں اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے یہ بیٹھے ملکے یہ حکومت بیٹھے اس جڈیشل سسٹم کے بڑے بیٹھے پولیس کے بڑے بیٹھے وکلا کے بڑے بیٹھے اور ایسی قانون سازی ہو کہ ایسے لوگوں کو بچانے کا رستہ بند کیا جائے یہ رستہ بند کرنا ہوگا ورنہ ہم پہ ہمارے شہر کے رستے بند ہو جائیں گے اور سنتے ہی چلے آئے یہ مائکو گھومتے ہیں اور جو عام شہری ہے وہ سروائف کرتا ہے اس شہر میں وہ یہاں پر گھومتا ہے کوئی ایسا گھر آپ مجھے بتائیں کراچی شہر کا کہ اس کی فیملی کراچی شہر میں نہ لوٹی ہو آج یہاں مقصد آنے کا اس لیے نہیں ہے کہ اثر مطین کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں سندھ پولیس خاص طور پر کراچی پولیس کراچی پولیس کو اب کام کر کے دکھانا پڑے گا اس شہر میں جو اسٹریٹ کرمنل ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 18 گینگ کراچی میں کام کر رہے ہیں 20 گینگ کام کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں 32 گینگ کام کر رہے ہیں یہ گینگ کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جو ملزمان ہیں وہ پکڑے نہیں جا رہے ہیں پھر ٹیگنگ کی بات کرتے ہیں ہم سے پھر لولی پوپ دینے کی بات کرتے ہیں ہم سے ہی ہم نے لولی پوپ بہت لے لیے ہم نے کراچی پولیس آفیس کا دروازہ بھی دیکھا ہے اور ہم نے سندھ اسمبلی کا دروازہ بھی دیکھا ہے ہم نے وزیراعلا ہاؤس بھی دیکھا ہے اور ہم نے گورنر ہاؤس بھی دیکھا ہے اگر آج ہمارے ملزمان یہاں گرفتار کرنے کا جو ہے سندھ پولیس تذزیق نہیں کرتی ہے تو ہم سی ایم ہاؤس جائیں گے ہم گورنر ہاؤس جائیں گے ہم سندھ اسمبلی جائیں گے ابھی یہ معاملہ رکے گا نہیں اور یہ جو قتل و غارتگیری کا بہتار کراچی شہر میں گرم کیا ہوا ہے اسے ختم ہونا چاہیے پر بھی چلوائی گئی ہے صافیوں سے گریٹ کر لیا بلوچستان سے ملزمان کے گھر پہنچ گئے اور اس کی فیملی کو گرفتار کر لیا یہ لولی پوپ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ ملزمان چاہیے جنہوں نے اثر مطین کو قدل کیا ہے جو یہاں شہر میں دندر آتے پھر رہے ہیں وہ ملزمان چاہیے ہمیں فرمایشی خبر نہیں چاہیے اور ہم یہاں پر موجود ہیں سینٹرل پولیس آفیس میں باہر نہیں نکلتے آئی جی سندھ نمائش پہ پہنچ جاتے ہیں اثر مطین کا قتل ہوتا ہے اس کے گھڑنے ہی جاتے ہیں اس کے علاوہ سی ایم صد آج جا کے دعوے کرتے ہیں جب ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم سندس حملی کا گہراو کریں گے اور کراچی پولیس آفیس کا گہراو کریں گے ہم نے دروازے بھی دیکھے اور ہمیں دستک دینا بھی آتی ہے ہم نے ماضی میں بہت سی دستک دیئے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے بلکہ ہم آگے بڑھیں گے بہت بہت شکریہ کہ یہ ہمارا پینا ساتھی نہیں تھا جس کا جنادہ اپنے کندھو میں اٹھایا دو سو چبل صافی اس ملک میں شہید کر دیئے گئے لیکن آپ دیکھیں کہ شہادتوں کے باوجود اس ملک کی صافی گرادری کا عظم حسنہ جرد بہادری چونکہ ہم موت پوٹنی مہموبہ سوشتے ہیں شہادت سے ہمیں عشق ہے آپ جتنی گولیاں پسائیں جتنے ساتھی شہید کریں لیکن ہر ساتھ اپنے کیمرے اور اپنے مائک پر آپ کو حقائق دکھائے گا بتائے گا سنائے گا چونکہ ہم اگر حکومت برے کام کرے گی تو بہر ہی پورٹ ہوگا آپ کو حق اچھا نہیں نظر آتا آپ کو سچ اچھا نہیں نظر آتا لیکن یہ ساتھی برادری کا ایمان ہے ہم اپنے فرائد دیتے رہیں گے جس طرح جوائنڈ ایکشن کمیٹی جوائنڈ ایکشن کمیٹی جوائنڈ ایکشن کمیٹی اس لیے ہم نے ملک برنے ابھی تک بازہ آپ کو برگا ایمان نہیں کیا کیونکہ یہ دکھائید ہوا ہے کہ جوائنڈ ایکشن کمیٹی جو پروڑاں پرسیل دے گی اس کے بعد ہی کیونکہ نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل فیڈیشن مین او جنس کے ساتھ مل کر اگر ضرور پڑی تو حکومت پاکستان پر حکومت سندھ پر ہم لباو ڈالیں گے اور اتر مکین کے قاتلوں کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم پولیس کو تحقیق کا نشانہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی جس میں غفلت بڑھن گئی یہ آپ کا فرض تھا جو مناسب انداز میں حل نہیں کیا جیا ہمارے دوست تکلیق میں غم میں ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی option نہیں اس وقت ساڑن ساڑن سوالیا نشان آپ کے سامنے بن کر کھلئے کہ ہمیں اپنے دوست کے قاتل چاہیے چونکہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے پیشے سے منسلک شخص کو قطر کر سکتے ہیں جو ایک مقدس پیشے سے پارک رکھتا تھا اس کے لیے عام شہریوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان لٹیروں کو ان برماشوں کو ان کو ایسی مرتبات سدا ہو تاکہ معاشرے میں اس طرح کا دھنونا جرائی کرنے والے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں پولیس خود اپنے آپ کو مضبوط کرے پولیس خود اپنے کردار سے ثابت کرے کہ اگر جرم ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن جب جرم ہو گیا تو مہربانی کر کے اتنا بشاری سے کام دکھائیں کہ لوگوں کو خود پر خود آپ پر اعتماد ہو آپ کو دیکھ کر وہ خود کو تاکہت میں محسوس کریں لیکن بلکسکت ہی ہماری اس پر پولیس سے تاکہت محسوس نہیں کر رہے تو ہماری آپ سے اپنین ہے کہ آپ گرائے مربانیہ سے اختبار اٹھائیں کہ ہر شہری نہ صرف ساتھ ہی ہر شہری خود کو محسوس کریں کہ آپ ہمارے محافظ ہیں آپ ہمارے اندون شہر میں اندون دیہاکوں میں کام کرنے والے ہمارے محافظ ہیں آپ کو عزت کی نجاز سے دیکھا جائے آپ کی اتر محافظ ہیں آپ کے میں یہ اتحان ہے جتنا جندی اس اندون کو پاک کریں گے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی جو محنب کو بھی جو آپ کو اپنے والے اس کو اپنے والے میں کہاں کام کرسی رہے ہیں اسنبائی بھائی ہے کہ وہ جہاں سنجھ گئے ان قاتلوں کو ان دوتیروں کو ان دیشتگردوں کو جنہوں نے ہمیں مفت کا مال سمجھ رکھا تھا جنہوں نے ہماری جانوں کو ایسا سمجھ رکھا تھا جیسے یہ پانی ہے اسے بہائی چلے جاؤ بہائی چلے جاؤ یاد رکھو یاد رکھو ایک وقت ہوتا ہے جب سب کچھ تھم جاتا ہے ایک وقت ہوتا ہے جب انصاف ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے جب اللہ کی لاکھی بے غواد ہو کر تم پر برستی ہے تو اے بلس والا تم بھی سوچو تم بھی شہر کے شہری ہو تمہاری جانے بھی اسی شہر میں ہے تمہاری فہمیادی اسی شہر میں ہے تو پھر تمہارے آتینوں میں یہ گینک کیسے پڑتے ہیں تو تم کیوں نہیں دوستے تم اس شہر کو عام کیوں نہیں کرتے مانا کہ اس شہروں میں کرائم کرنے والے بھی غیر مقامی ہیں مانا اس شہر میں حکمرہ بھی غیر مقامی ہیں مانا اس شہر میں پولیس والوں کی افتریت بھی غیر مقامی ہیں ارے بھائی اس چیز کو تو تم اپنے عمل سے تقریب دے رہے ہو تم سوچ کو بدلو اپنے عمل کو بدلو ان قادروں کو گرفتار کرو ہم صحابیوں نے اپنی جانے دے کے یہ تابط کی ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے یہ شہر کے لوگ ہمارے ہیں ہم اپنے کلم تھے اور اپنے خون تھے اس کی بفادت کرنا جانتے ہیں اترمتین نے کیا کیا اترمتین نے کیا کیا اس نے یہی تو کیا کہ اندھیرہ مان میں آیا تھا روشنی کی بھی میں اپنا گھر نہ جلاتا توہر کیا کرتا اور کیا کیا اس نے یہ ہی دیکھ گناہ تھا کہ اس خی特ہ کو بچانے چلا تھا اس لقنے والے کو بچانے چلا تھا اور آپ جن کے ہاتھ میں کانون ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے جن کے ہاتھ میں خوبط ہے جو حکومرانوں کی حکمرائی ختم کر سکتے ہیں کیا وہ سرائم ختم نہیں کر سکتے کیا وہ قرائم کیلئے کچھ نہیں بول سکتے کیا وہ اپنی مردی کی قربانی نہیں دے سکتے ہم اتراو کرتے ہیں اس شہر میں آپ لوگوں نے ہم اس کے لئے ایک ڈامار کر رہے ہیں اگر میریٹ میں فیصلے ہوں گے میریٹ میں فیصلے لگیں گے میریٹ میں سارے کام ہوگا تو یہ کاتل گرفتار کرنا تو چند سیکنٹوں چند منٹ کا کام ہوتا ہے اور مادی میں پولیس کی کاربائیوں میں کاریخ میں یہ باتیں بھٹی نہیں ہیں موجود ہیں کہ آپ چند دنوں میں چند گھنٹوں میں کاتلوں کو گرفتار کیا ہے تو کیا یہ کاتل یہ کاتل کون دے تو دیفتار ہی نہیں ہو سکے جس کے لئے تاہو بیدی نے بتایا کہ آپ دعوے پر دادے کرتے رہے آپ گینگ پر گینگ بڑھاتے رہے ہم سن ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ کاتلوں کو دیفتار کرو اس شہر میں امن خائم کرو یہ شہر جتنا ہمارا ہے اطلاق آپ کا ہے اور جو بھٹی اظہار ازاد بھی بہت ہو چکا اب ٹھیکل کا نہیں ہماری اور سن ہمارا مکر کا پردار کی پارتر میں سے جانا ہے کی پارتروں کی گزاری ہے تو میں ستہارے داو کی مناب دلہا خوشان دیشنی سالہ درہنسا کو بھٹی اظہار ازاد بھی بہت ہو چکا اب ٹھیکل کا نہیں ہمارے ایسے جانجی ہم آپ کا بھرکور شریف کے ساتھ چاہتے ہیں پوری سن میں پارکستان مسلم جی کم سن اپنے ساتھ ہی بھائیوں کے ساتھ ان کو حقوق درانے کے لیے جو بھی مہم ہوتی ہے ہم آگے آگے ہوتے ہیں میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ موقع نہیں ہے لیکن میں ایک بات کی نشان میں ہی ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب اس قسم کا جرم ہوتا ہے تو پھر اس قسم کا جرم ہوتا ہے تو پھر پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر پولیس کا کام ہو تو جو پولیس کو حقامات دینے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ متواتر اس قسم کے جرائم نہ صرف جہر میں بلکہ پھولیس سکوپے میں ہو رہے ہیں اور کوئی جنبش نہیں ہے ان کی کاموں پر کوئی جو نہیں رہی تھی ان کوئی صرف نوٹس لیتے ہیں زبانی جمع کرچ ہوتا ہے اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مجھشتہ دنوں نباب شاہ میں چھے لاشیں گرائی گئی تو اس میں ایک انسپیکٹر پولیس بھی تھا لیکن پولیس مجبور تھی کہ ان کی ایف آئی آر تک بھی کاٹ رہی تھی اور جب وہ پانچ لاشیں سڑکوں پر رکھی گئی اور کھرنا ہوا اور پریشر بڑھا پھر جا کے انہوں نے ایف آئی آر کھاٹی لیکن وہ ایف آئی آر پر عمل درامت کرتا ہوگا یہ کسی کو نہیں ماؤں گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تمام جو شاخصانہ ہے اس کے جو ذکدار ہے جب تک ان کے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایسے ارکامات دیں کہ اس قسم کے باقیات آندر نہ ہوں اور اگر ہوں گے تو پھر جمہوریت ہے جمہوریت میں جب لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کوئی باقیہ ہوتا ہے اس میں وہ قابو نہیں پاسکتے تو پھر وہ اسطفہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل مہین جمہوری بات ہوگی کہ ان کو اسطفہ دینا چاہیے قطرمتین کے قاتلوں کو اگر کچھ دنوں میں یہ گرفتار نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں اگر صافی برادلی یہ مہین نہیں چلائے گی تو سیاسی پارٹیاں یہ ضرور چلائے گی کہ پھر ان لوگوں کے گریبانوں تل پہنچیں اور ہم Harborؑ کو مجھتا ہے کہ وہ اپنے دول کی ضمجاری لئے اس کو پوڑا کریں عثر بتین کے قاتلوں کو گرفتار کرو گرفتار کرو موسیقی 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 اہل نہیں ہے کہ اس کو اس شہر کی ذمہ داری دی جائے اس صوبے کی ذمہ داری دی جائے کہ وہ یہاں پہ جو لو اینو جو سٹویشن ہے جو دندھاڑ سٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں اس پہ کابو کر سکے آج ہماری وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ جو کراچی کے جو مسائل ہے اس کے لیے ہم رینجرز کو تائیان کٹنے کے لیے تیار ہیں یہ جو چیف منسٹر بیٹھے میں ہیں انٹیریئر منسٹر بھی ہے میرا ان سے مشورہ ہے کہ جب آپ سے کام نہیں ہوتا تو یہ منسٹری کسی اور کو دیتے ہیں اور پھر عجیب عجیب بھانے دیے جاتے ہیں کہ سٹریٹ کرائمز کیوں بڑے میں یہاں خراج تحصیل بیش کرتا ہوں اتھر مدینہ اتھر مدین شاہد کو کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کے ایک صحیح معنی میں وہ شہید ہوئے ہیں وہ تو ایک جس اپنی کیوٹی انجام دے رہے تھے اور اس شہر کے خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ایک پولیس سیفٹی کمیشن منع ہے جس میں ہمارے ایم پی علی عزیز جی جی اور حسنین مرزا آپوزیشن کے نمائندے ہیں لیکن دو سال ہو گئے ہیں اس پبلک سیفٹی کمیشن کی ایک میٹنگ نہیں بھی جب ہم اسیملی میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کروڑا کی وجہ سے میٹنگ کال نہیں بھی کروڑا ہر جگہ ان کو نظر نہیں آتا ہے لیکن پبلک سیفٹی کمیشن کی میٹنگ بلانے میں تو کروڑا نظر آ جاتا ہے اس پبلک سیفٹی کمیشن سے آپ کے نیچے دسٹرک لیول پہ ایک ٹاؤن لیول پہ کمیٹیز بنتی تھی یہ جو پولیس سیفٹی کمیشن بننا تھا یہ اب کرمینٹ سیفٹی کمیشن بن گیا ہے وہ ایک سیف سیٹی بننا تھا کراچی کیمراز لگتے تھے یہ جو کراچی میں جو آج صورتحال ہے اس کی ایک وجہ ہے نا اہلی اور بین گورنٹ میں آج اس فورم پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے پارلیمنٹریانز کی طرف سے آپ سب لوگوں کو یقین دیانی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف صحافی برادری کے ساتھ ہے ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے آپ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہمارے تمام پارلیمنٹریانز اس کو لپیک کہیں گے یہاں کوئی سیاست کے لیے نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئندہ ایسا اور کوئی واقعہ نہ ہو اور جو مجرم ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی کیوں پولیس کو پولیٹسائنز کیا جا رہا ہے جب تک یہ پولیس کو پولیٹسائنز کیا جائے گا آپ کے یہاں پہ جرائن کی شراب بڑھتی جائے گی اور ہم شیر زمان جو ہمارے پارلیمنٹری لی جائے رہے ہیں انہوں نے کلی فیکشن فگرز بتائیں سٹریٹ کرائمز کا سی پی ایسی کے جو افیشن نمبرز ہیں یہ وہ نمبر ہے جو ریپورٹ ہوئے ہیں اسی ہزار سے زیادہ ریپورٹ کریں جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں کار سٹیچنگ کٹنیپنگ فور رینسم اور اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں بھی محفوظ نہیں ہیں نہ یونیورسٹیز میں محفوظ ہیں نہ گھروں میں محفوظ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سرجانی ٹاؤن میں بھی ایک واقعہ ہوا اور جب ہم اسمبلی میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں نماب شاہ کے قادلوں کا جواب دو جب ہم بات کرتے ہیں کہ نوکت میں جو آپ کا واقعہ ہوا اس کا جواب دو جو خورم شیرزمان اور ہمارے جو پرپوزیشن لیڈر ہیں اور جو ہمارے چوائنٹ اور پوزیشن ہیں ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے آج بھی ہمارے پارلیمنٹ بھی لیڈر خورم شیرزمان نے اسمبلی میں تیری کے ارتباع جمع کی ہے توجہ جگہ انہوں نے دیئے ہیں اور صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں جواب دیا جائے اسمبلی میں کہ ارثر مطین کے کیس میں کیا ہوا ہے کیا پیشرفت بھی ہے ہم اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی ہر فورم پہ اس کیس کو انشاءاللہ تعالی لے کے چلے گئے اور کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ دی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے ان کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کراچی میں امن و امان ہو لیکن اس حکومت کے ہوتے ہوئے جو مافیا زیدہ پورے شہر اور صوبے میں اس کے بھوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے ہمیں آج ایت کرنا ہوگا کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور اس شہر اور اس صوبے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہیں میڈیا ریپورٹر ہمارے ساتھ بھی برادری ٹائکل والوں کو روک کے چلان کر کے ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں ڈاکوں سے ڈر لگتا ہے ڈانگے کافتی ہیں ان علاقوں میں جاتے ہوئے آج رینجز کی بات کر رہے ہیں آپریشن کیا جائے سی ایم ہاؤز میں کریں آپریشن کرمنل مل جائیں گے بلاول ہاؤز میں کریں آپریشن کرمنل مل جائے گا ہیڈ آفیس پولیس کے اندر آپریشن کریں کرمنل مل جائے گا آپ کو کرمنل ڈھونڈا ہے تو سی ایم ہاؤز میں جائیں وہاں ملیں گے کرمنل آپ کو آپریشن کرنے تو ان علاقوں میں کریں بلاول ہاؤز میں جائیں سن سیکیٹیریٹ جائیں یہاں سب مل جائیں گے آپ کو غیر مقامی پولیس غیر مقامی ڈاکو تباہ کر کے رکھ دیا پورا صوبہ پورا ملک ترقی کر رہا ہے کی پی کے ترقی کر رہا ہے میں کی پی کے ہو کے آیا ہوں ابھی ترقی ہو رہی ہے وہاں جیسی تیسی ہو رہی ہے بلجستان میں ترقی ہو رہی ہے پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی تو اس صوبے میں نہیں ہو رہی جو صوبہ پورے ملک کو چلا رہا ہے اس پیپلز پارٹی کو اس بلاول ہاؤز کو چلا رہا ہے یہ کراچی اب بہت ہو گیا یہ میرے سٹیٹمنٹ سیاسی نہیں ہے یہ میرے دل کی آواز ہے میں نے پیتیس سال اس جدو جہد میں لگائیں اس شہر کے اندر یہ باز نہیں آتے یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں انہوں نے لڑکانہ تباہ کر دیا یہ کراچی کیا بنائیں گے ہمیں اکھٹا ہونا ہوگا سب کو چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں سیاست سے بالتر ہو کے ہونا ہوگا ہم ٹیکس دے رہے ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں ہم لوگ اور ہم یہ اتجاز پہ بیٹھے ہیں یہ بیٹھی ہے یہ بچی کون پرسان حال ہے اس کا اور یہ پہلی نہیں ہے اس سے پہلے کتنے بڑھ چکے اب صافی بھائیوں پیچھے نہیں اٹھنائیں اس بچی کا کون بنے گا سارا ارمہ روپیہ سال ہے لوٹتے ہیں بیٹھ کے پولیس کو ایکپ نہیں کر سکتے لوکل پولیس نہ آئیں لوکل کراچی کی پولیس ہونی چاہیے چاہے کوئی زبان بولتی ہو کراچی میں رہنے والے کو پولیس میں برتی کریں ہیدر آباد کے میں رہنے والے کو پولیس میں برتی کریں آپ جالی ڈومو سائل بنا کے جیالوں کو لا کے یہاں تائنات کرتے ہو شرم مانی چاہیے چیف منصر ساتھ تمہیں تم دشمن ہو اس شہر کے تم دشمن ہو سندھ کے صافی بھائیوں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں اس حوالے سے ہر حوالے سے اٹھاتے رہے ہیں کچھرا ہو پانی ہو بجلی ہو ہر حوالے سے مگر اب پیچھے نہیں اٹھنا یہ موقع ملا ہے ایک آزبینی کی جان چلی گئی ہے آج موقع دیا اللہ نے اپوچنیٹی ہے یہ اس کو ختم نہیں ہونے دینا میں سیاست کی بات نہیں کر رہا پھر بتا رہا ہوں سیاست سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں آپ جدو جہد میں آگے چلو ہم پیچھے کھڑے ہیں آپ کے انشاءاللہ ہم پیچھے آپ کو نظر آئیں گے آج یہ وعدہ کریں صافی برادری کہ آپ بہت ہو گیا اب آپ کے گھر تک آگ آگئی ہے پہلے ہمارے گھروں میں لگتی تھی آگ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اب آپ پہل کریں جہاں بولیں گے پوری ایم کی امبہ موجود ہوگی انشاءاللہ سارے ایم این اے ایم پی ایس موجود ہوں گے انشاءاللہ میڈیا ریپورٹر ہمارے صافی برادری وہ اس شہر کا بیٹا تھا اور اس شہر کا ہر بیٹا آتر مطین آج آپ نے آتر مطین کے خون سے جو چراف چلایا ہے اب اسے فجنا نہیں چاہیے کراچی جو دوزر تیرہ سے قبل پدمری کی زمین تھا اس کے بعد بہترین آپریشن کے نتیجے میں یہ امن و امان کا بہرہ بنا جسے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان اداروں کا یہ موجود ذاتی کارنامات لیکن اس کے لیے احتجاج کافی نہیں ہے اتر مطین کے قاتل ضرور کے اور کردار میں پہنچے تھے لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بادہ لینے چاہتا ہوں کہ جب تک شہر میں دوزر تیرہ کی ترس پر امن کے پہالی کے اسی درس پر ارکامات نہیں ہوتے آپ اپنی آواز کو اسی طرح اٹھاتے رہے گے پوری تاجری برادری آپ کے ساتھ ہے اور دوزر تیرہ میں پدمری کے خلاف سب سے زیادہ تاجروں نے آواز اٹھائی اور سب سے زیادہ ہمارا ساتھ میڈیا نے دیا سیاسی جماعتوں نے دیا آج پھر ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں بہت ساری باتیں ہوئیں میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہماری جب توجہت کی کامیابی کی صورت میں ادارے درست سن پر چل پکنے رینجرز کو دوزر تیرہ کے اختیارات مل جائیں پولیس دوبارہ سے اپنے معاملات کو بہتر کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیں پھر ہمیں ایک بار پھر کراچی کے امن مل جائے اور انشاءاللہ ہم اتر مطین کے خبول سے اسی صورت میں انصاب کریں گے جب جب ہم وہ حق لے لے گے تو پورے شہر کے تاجروں کے لیے عمل کی صورت میں بڑی دا ہے بہت سبیر مل جائے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیل ادھر مطین بھائی کے تمام مرساں کے ساتھ جمعہ علماء اسلام کی طرف سے بھرپور اظہار ایک جہتی بھی کرتا ہوں اور اس شہید کے رفع درجات کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے عرصہ کو اور ان یتیموں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس شہید کا مبارک خون کی برکت سے ہمارے صحافیوں کو اللہ تعالیٰ مکمل آزادی نصیب فرمائے بابا ابھی آپ نے سنا ایک سو سے زیادہ افراد کو پرنگی میں سر عام اتنے بڑے اجتماعی طور پر ڈاکو آ کر لوٹتے ہیں آخری حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں انسان جب مجبور ہوتا ہے خنزیر کا خوبگوش بھی کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے مہنگائی آسمان تک پہنچا کر ایک دن میں پیٹرول بارہ روپے اٹھا کر غریبوں کو کھانے پینے کا نہ ملے گا ظاہر وہ ڈکیتی کریں گے اس حکومت کی ساری شرارت حکومت کی مہنگائی ہے قوم کے ساتھ وعدے کر کر کے ان وعدوں کو توڑا پاتے کرنا اور ہے کردار سے دکھانا خوشبو جتنے پرگوں کے پیچھے ہو اس کی خوشبو آتی ہے لیکن میرے بھائی قوم کے ساتھ جو قدداری ہوئی تقریرے کر کے خامخواہ لوگوں کے ساتھ فراد ہوا آج لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ صحافی محفوظ نہ ہمارے بچیوں کی عزت اور عبرو محفوظ ایک دن میں چھیلہ شہر نوار شاہ کے اندر پڑی رہتی ہے صبحی حکومت کی کیا حصیت ہے کیا حق بنتا ہے قوم پر حکومت کرنے کا اور قومی حکومت ہے کہاں اس نے تو قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں صحافی بھائیوں آپ وزیر علیہ ہاؤس کا گہراؤ کریں گورنر ہاؤس کا گہراؤ کریں آپ پورا ملک کو جائم کریں جمعیت کا ایک ایک کارکن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا آپ اپنی بات جاری رکھیے گا مجھے ایک بات کرنے دیجئے جو ہمارے دو سیاستدان یہ آئے ہوئے ان سے پہلے بھی ریکسٹ کی گئی تھی اس کو کندک کرتے ہوئے کہ میں نے مراد علی شاہ کا استیفہ نہیں مانگا میں نے مجتاق مہر کا استیفہ نہیں مانگا غلام نبی میمن کا استیفہ نہیں مانگا میں نے تو اس تھانے کے ایسے چو کا استیفہ نہیں مانگا ان اہلکاروں کی موت کلی نہیں مانگی ہمارا پہلا نقطہ ہے ہمیں انصاف چاہیے قاتل چاہیے ان کا کیفرے کردار تک پہنچنا ہمارا پہلا نقطہ ہے تو آپ اپنی بات جاری رکھئے کہ آپ کا پورا حق ہے لیکن اسے ہم سیاسی جلسہ نہیں بنا رہے یہ ایک شہید کے لیے کراچی کے لیے کراچی کے صحافی کے حق کے لیے کراچی کے شہری کے حق کے لیے ہے تو اسے میں درخواست کروں گا کہ ہم اسے سیاسی جلسہ نہ بنائیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی وَلَكُمْ فِي الْخِشَاسُ حَيَاتٌ قرآن کی ایک آیت کا ایک تکڑا اے مسلمانوں تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے اتھر شہید کے قاتلوں کو فل فور گرفتار کیا جائے اور اسے انہیں پھانسی پر چڑھایا جائے آئندہ کسی صحافی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرسکے گا ہم مطالبہ کرتے صحافیوں کی ازادی کا اور ہم پورے جمعیت انشاءاللہ آپ صحافیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے آپ جہاں احتجاج کی کال دے بزاہرے کی کال دے یا ہرطال کی کال دے ہم لوگ آپ کی آزادی کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے پوری جماعت ساتھ دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے اور اتھر شہید کے شہادت کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں شہید کا جو خون ہے شہید کا جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ خون کی زکاة ہے انشاءاللہ اس شہید کے شہادت کے نتیجے میں اتنے بڑی مقدار میں یہ دنیا جمع ہے آپ کے ساتھ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے ہماری پوری جماعت کے کارکن سے قائدین تک سب کے سب آپ کے ساتھ ہے آپ جب کال دیں گے انشاءاللہ جہاں ضرورت ہوگی جہاں جان دینے کی ضرورت بھی پیش آئے ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے حقوق دلوانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے باخرہ دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آترمتین شہید کو خراجی عقیدت چیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گی جبکہ ان کے جو لباہکین ہیں خصوصاً ان کے بچے ان سب سے دل کی گہرائیوں سے ازارت آزیت کرتا ہوں یہاں جتنے سیاسی مذہبی اور سماجی رہنمائے ان سب کا میں شکریہ عدا کرتا ہوں دوستو سلائے شہید کیا ہے تبوتاب جاویدانا ہم اس شہید کا کوئی سلہ کوئی حق عدا نہیں کر سکتے ہم صرف اس کے لیے کچھ کوششیں کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں یہ شہر بہت محفوظ ہے لیکن صرف ان کے لیے جو وردی والے ہیں جس کی ایک مثال آپ اسی سلک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی پولیس کا چیف کیسے حفاظت سے بیٹھا ہوا ہے ایک سلک کو بند کر کے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے کہ پولیس کو گزند نہ پہنچے پولیس تک کوئی آنچ نہ آئے ارے بھائی یہ ہماری حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں ہمارے پیسوں سے ہمارے ٹیکسس سے ان کی تنخائیں ادا کی جاتی ہیں نہ کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے خرچ کیے جائیں وہ پیسے کیا ہو رہا ہے اس شہر میں ہر طرف لوٹ مار ٹکیتیاں کرائنٹ یہ بڑھ گئے جس کا اطراف خود وزیر اعلی سندھ نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا وزیر اعلی سندھ صرف وزیر اعلی نہیں ہے وزیر داخلہ بھی ہیں وہ کی ذمہ داری ہے یہ بد امنی اسٹریٹ کرائنٹ کو قابو کرنا وہ کہاں ہے کیا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اپنی شاہد جب اتر مطین کو شہید کیا گیا اس مقام کی سی سی ٹی وی کیمرہ فٹیج موجود ہیں یقیناً کسی نہ کسی فٹیج میں فٹیج میں اوٹ کریمنلز کوئی شکلیں بھی واضح ہوں گی گاڑیوں کے نمبر بھی واضح ہوں گے کیا ہوا آپ تک جیو فینسنگ اور جدیر ٹیکنالوجی کے دعوے کرنے والی سین پولیس کیا ہوا کیوں نہیں گرفتار ہو سکے وہ آپ تک کیا کر رہے ہیں یہ پھر ابھی اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں کیوں نہیں گرفتار ہو رہے وہ ابھی دو چار روز سے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو یہیں گورا کبرستان کے نزدیک کی ہے یہاں پہ ایک کرنیل کو پولیس میں مقابلے کے پاس پکڑا ہے جو شہری سے روٹ مار کر رہا تھا وہ تخمی ہے اس کے پاس سے جو کارڈ برام دو ہے اس کا دوسرا ساتھی جو مفرور ہو گیا وہ ملزم یا مجرم جو بھی اسے کہیں جو ڈاکو سٹریٹ کرنیل وہ on duty ایک سیکیورٹی ادارے کا ملازم ہے اور جس بائٹ پہ پکڑا گیا اس پہ سی آئی اے کی نمبر پلیٹ موجود ہے شیم کیسے گرفتار کر سکتے ہیں اپنے پیٹی بن بھائیوں کو لیکن ہمیں انہیں مشہور کرنا ہوگا ہم پیسے دیتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں خور اللہ شیطان بیٹھیں گے سڑکے ترمیان میں بیٹھیں گے جو ہماری طاقت ہے کلم ہماری طاقت ہے مائک ہماری طاقت ہے کیمرہ ہماری طاقت ہے تقریر ہماری طاقت ہے تحریر ہماری طاقت ہے تو ہم اپنی طاقت سے ان کے اس قلعے کو ہلا سکتے ہیں ان کے ہر قلعے کو ہلا سکتے ہیں ان کی کورج بند ہوگی تو ان کی آواز بند ہو جائے گی ہماری آواز جاری رہے گی ہم ان کی آواز بند کر سکتے ہیں ہم ان کی بولتی بند کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں گے یہ ایک علامت تھی واپس ہم ان کو اندر بند کر کے دکھائیں گے ہم واپس جائیں گے ہم ان کو یہ بتا کے جارے کہ ہم پھر آئیں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم انہوں نے چھانے بنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سب یہ جتنا تدمدار ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنی سیاسی بابستکوں سے مالتا ہے وہ کیا رکھیں گے آہینہ قیمتی حسانی جانوں کے سیاہ کو روکنے کے لیے ہر طرح کے احتجاج میں آپ کے ساتھ شریف کو ہوں گے پہلی بات تمہیں یہ کہا اور صورت اس بات کی ہے کہ اتھر مقین بھائی کی شہادت اور ان یہ حمول ناحب کو رائے گا جانے سے اگر ہمیں محفوظ کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ آئندہ یہ اسٹریٹ کرائن کی افرید کا خاتمہ ہونے تک ہم اپنی احتجاج کو کسی نہ کسی شکل میں جاری ہو ساری رکھیں گے ہم اس وقت تک جائیں اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اتھر مدین شہید کے تمام قاتل گرفتار نہ ہو جائیں انہیں قرار واقعی سزا دے کر کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے اور آئندہ ایسے جرائم کا شدہ بات کرنے کے لیے جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت پورا کرے جو قانون نافس کے نوارے اداروں اور ریاست کی ذمہ داری ہے وہ قانون نافس کے نوارے ادارے اور ریاست اس ذمہ دارے کو پورا کرے اور ہمیں ان تمام حکومتوں کا ہمیں ہمیں یہ پنگ پون نہیں بننا کہ یہ وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہے یا تھی یہ صوبہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا تھی یہ پولس کی ذمہ داری ہے یا تھی یہ رینجرز کی ذمہ داری ہے یا تھی یہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک کی تھی یا کسی دو کی تھی یہ جو جو بھی کہیں پر آج بن کے جیسے تیسے بھی سیاسی جموری نظام میں حضر و انصاف کے نظام میں قانون نافس کرنے کے نظام میں چاہے قائنی ادارے ہو ریاست ادارے ہو قانون نافس کے نوارے ادارے ہو صوبائی یا وفا کی حکومت وقت ہو یا سیاسی جماعت انتہا قابلین یہ کہیں نہ کہیں یہ سب کے ذمہ داری ہے اور سب کو ادھر مدین کے اہل خانہ بسمان دراز اور اسی طرح اسی طرح کرائم میں شہید ہونے والے کمام مقبولی اور شہدہ کہ اہل خانہ کے درد کو یہاں محسوس کرنا چاہیے اس درد کو محسوس کیے بغیر ہم نہ قاتلوں کی گرفتاری یا مقدمہ کیس مضبوطی سے آگے بڑا سکیں گے نہ ہم آئی تھا کسی بے گناہ صحافی وقی ڈاکٹر انجینئر جو ہمارے پڑا لکھے تب کسی تعلیم ارتوائے دو جو قوم کا اساسہ ہے یہ صرف ایک خاندان کا اساسہ نہیں تھا یہ صرف صحافی برادری سے اس کا اگر تعلق تھا تو یہ صرف اپنی فیملی کا آپ کا یہ اساسہ نہیں وہ ہمارا ایک قومی اساسہ تھا اور ہمیں اپنے قومی اساسوں کو بچانے کی لیے ہم ہمارا تعلق کسی شوکے کسی جماعت کسی تفتے سے ہو کسی مذہب نسلک سے ہو مختلف طرح کے مسائل مسائل جبر اور استبداد میں مری طرح سے کچھلی اور پیزین آ رہی ہے اس ظلم استبداد استحصال سے کسی بھی انسانیت کو انسانوں کو نکالنے کے لیے ہم سب کو ایک کامن موٹیف کامن اوبجیکٹیف کے لیے آ رہی ہیں اور اس کے لیے اگر اون کراچی، شیف کراچی، لیک کراچی ایک بڑے شہر کے شہری ہوتے ہوئے ملک کے لیے ہم کو رہنمہ جتو جہد خائم کریں ہم کو رہنمہ اصول خائم کریں ہم یہ کہیں کہ یہاں اثر مطین، مزید اثر مطین کے نقصان ہم برداشت کریں گے اور کوئی صورت میں ہوگا جب اس شہر میں اور ملک میں دلائی صدا پر شہری صدا پر کامنے